قدر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اتمنان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے آمین آج ہم بائیول مقدس میں جو کتابیں شامل ہیں ان کی ترتیب و تقسیم پر غور کریں گے کتاب میں بہت سی کتابیں ہیں وہ کس ترتیب سے کتاب میں موجود ہیں اور انہیں کن حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا کیا گیا ہے ہم اس پر غور کریں گے بائیول مقدس میں چھاسٹھ کتابیں ہیں جنہیں دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے پرانا اہدنامہ اور نیا اہدنامہ ہمارے لئے آسان ہے یہ دو حصے ان سے ہم واقف ہیں پرانا اہدنامہ اور نیا اہدنامہ اہدنامہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ خدا کے کلام میں بھی خدا کے تحریری کلام کے لئے اہدنامہ لفظ استعمال ہوا ہے تو وہیں سے اٹھا لیا گیا کہ خدا نے اہد باندھا اپنے لوگوں کے ساتھ اور اس اہد میں باتیں کرتا رہا کلام کرتا رہا انہیں سکھاتا رہا ان کی اصلاح درستی کرتا رہا انہیں مستقبل کی بابت خبردار بھی کرتا رہا اور اپنے بندوں کو کلام دیتا رہا کہ ان سے بات کرتے رہو کیونکہ خدا نے اہد باندھا اور اس اہد کے بعد اپنے لوگوں سے کلام کرتا رہا اور یہ کلام لکھوایا اس لئے اہدنامہ کہا گیا اور نئے اہدنامے کو بھی اسی بنا پر نیا اہدنامہ کہا گیا کہ پرانا اہد سینہ کا اہد ہے جو خدا نے قوم اسرائیل سے باندھا اور ایک نیا اہد باندھا جسے خداوند نے کہا کہ یہ نیا اہد ہے یہ میرے خون میں نیا اہد ہے اس لئے مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں انہیں نیا اہدنامہ کہا گیا کیونکہ یسو نے اپنی زبان سے کہا کہ نیا اہد ہے تو اس لئے وہ کتابیں نیا اہدنامہ کہلائیں سو چھے سٹھ کتابیں ہیں جنہیں دو حصوں میں بانٹا گیا پرانا اہدنامہ اور نیا اہدنامہ اور پرانے اہدنامے میں انتالیس کتابیں ہیں اور نئے میں ستائیس ہیں اور پرانا اہدنامہ جسے عبرانی بائبل بھی کہتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اس کا حصہ عبرانی میں لکھا گیا ہے اس لئے اسے عبرانی بائبل بھی کہتے ہیں وہ یہودیوں یسو مسیح اور اس کے رسولوں کی بائبل ہیں سمجھنے والی بات ہے یہودی آج بھی اسی کتاب کو مانتے ہیں جسے ہم پرانا اہدنامہ کہتے ہیں وہ عبرانی میں ہے اس لئے اسے عبرانی بائیول بھی کہتے ہیں یسو مسیج اب اس زمین پر انسان کے طور پر موجود تھا اور وہ حیکل میں بھی اور عبادت خانوں میں بھی اور عوام میں بھی تعلیم دیتا تھا تو وہ جن مقدس صحیفوں میں سے بات کرتا تھا وہ وہی کتاب ہے جسے ہم پرانا اہد نامہ کہتے ہیں یہودی مقدس صحیفے جو جیویش ہولی سکرپچرز ہیں یسو مسیح کی بائیبل تو وہی تھی نا کیونکہ اس وقت تک متی سے مقاشوہ تک ابھی لکھا ہی نہیں گیا تھا تو پیدائش سے ملاکی تک جو حصہ ہمارے پاس ہے ہم اسے پرانا اہد نامہ کہتے ہیں لیکن وہ یہودیوں کی مکمل کتاب ہے جسے یسو مسیح نے بھی پڑھا لوکا کی انجیل کے چوتھے باب میں لکھا جب یسو عبادت خانے میں گیا اسے کتاب پڑھنے کو دی گئی اور اس نے جس کتاب میں سے پڑھا وہ وہی ہے جسے ہم پرانا اہد نامہ کہتے ہیں خداوند یسو مسیح نے جیوٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہوئے انہیں کہا انہیں سکھایا کہ توریت میں اور نبیوں کے صحیفوں میں اور زبور میں میری بابت لکھا ہوا ہے یسو نے جن کتابوں کی طرف اشارہ کیا وہ کتابیں ہیں جسے آج ہم پرانا اہد نامہ کہتے ہیں یسو مسیح نے اسے پڑھا اور یسو مسیح نے اس میں سے تعلیم بھی دی اور پھر رسول بھی خداون یسو مسیح کے رسول بھی نہ صرف یہودی ہوتے ہوئے وہ مقدس صحیفے وہی صحیفے پڑھتے تھے بلکہ پھر اس میں سے انہوں نے اپنے تعلیم میں بھی استعمال کی باتیں تو پرانا اہد نامہ جسے ہم کہتے ہیں وہ یہودیوں کی مکمل بائبل ہے وہ نئے اہد نامے کو نہیں مانتے کیونکہ وہ یسو کو نہیں مانتے اور یسو مسیح جب اس زمین پہ تھا بدن کی حالت میں تو اس وقت جو یسو نے مقدس صحیفے پڑھے اور ان میں سے تعلیم دی وہ بھی وہی ہے جو یہودیوں کی بائبل ہے اسے ہم پرانا اہد نامہ آپ کہتے ہیں اور رسولوں نے بھی جس کتاب میں سے پڑھا اور تعلیم دی وہ بھی وہی کتاب ہے جسے ہم پرانا اہد نامہ کہتے ہیں سو پرانا اہد نامہ بڑا اہم ہے نہ صرف یہودیوں کی مقدس کتاب ہے بلکہ یہ یسو مسیح اور اس کے رسولوں کے نزدیک بھی مقدس کتاب تھی وہ اسے پڑھتے اور استعمال کرتے تھے اور یہودی اسے بائبل یا پرانا اہد نامہ نہیں کہتے کیونکہ وہ اسے تنخ یا تنک کہتے ہیں یہ خے اور کاف کا میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ جیسے انگریزی میں حرف ہے الفیٹ ہے سی اس کو سی اے ٹی کیٹ لکھیں گے پڑھیں گے کیٹ سی اے ٹی کیٹ اور سی آئی ٹی وائے لکھیں گے تو کیٹی نہیں بنیں گا سٹی پڑھیں گے یعنی ایک ہی حرف ہے اس کو پڑھنا دو طرح سے ہے کاف کی آواز بھی اور سی کی آواز بھی سین کی آواز بھی ایک ہی حرف تو وہ کاف لکھتے ہیں انہیں ہی پتا ہے کہ کہاں خے پڑھنا ہے اور کہاں کاف پڑھنا ہے حرف ہے کاف تو اسے خ بھی پڑھ دیتے ہیں اور کا بھی پڑھ دیتے ہیں تو تنخ کہلیں یا تنک کہلیں وہ اپنی کتاب مقدس کو تنخ یا تنک کہتے ہیں اور ہم مسیحی اسے اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا پرانا اہدنامہ کہتے ہیں سو یہودی تنخ یا تنک اور مسیحی پرانے اہدنامے کے متن میں کوئی فرق نہیں ہے متن ہوتا ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں جو لفظ لکھے ہوئے ہیں جو جملے فکرے لکھے ہوئے ہیں جو تعلیم لکھی ہوئے ہیں جو الفاظ اور حرف لکھے ہوئے ہیں ان میں فرق نہیں ہے کسی یہودی کو کہیے کہ آپ ہمیں اپنی مقدس تنخ ذرا دکھا دیجئے اور اگر آپ ان کی زبان پڑھ سکتے ہیں ترجمہ کر لو تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ایک ہی بات ہے نہ کچھ زیادہ نہ کچھ کم متن ٹیکسٹ ایک ہے کوئی فرق نہیں ہے ہاں فرق پڑتا ہے کہاں پہ ترتیب میں تنخ کہہ لیں یعنی پرانا اہدنامہ کہہ لیں ایک ہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن کیا ہے نمبر ترتیب فرق ہو گئی ہے جو ہمارے ہاں دسویں نمبر پہ کتاب ہے ان کے ہاں وہ کسی اور نمبر پہ ہے جو ہمارے ہاں آخری کتاب ہے وہ ان کے ہاں کہیں بیچ میں ہے یہودی مقدس صحیفوں میں اور ہمارے مسیحی پرانے اہدنامے میں متن میں فرق نہیں ہے لیکن کتابوں کی ترتیب اور تقسیم میں فرق موجود ہے اور یہ ہم ابھی دیکھیں گے یہودی تنخ اور مسیحی پرانے اہدنامے میں شامل کتابوں کی ترتیب اور تقسیم ان کے لکھے جانے کی ترتیب کے مطابق نہیں ہے جو پہلے لکھی گئی وہ سب سے پہلے جو دوسرے نمبر پہ لکھی گئی وہ دوسرے نمبر پہ اور جو آخر پہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سب سے آخر میں لکھی گئی لیکن یہ ترتیب دونوں میں ہی نہیں ہے یہودیوں میں بھی جو کتاب کی ترتیب ہے کتابوں کی ترتیب ہے اور مسیحی پرانے اہدنامے میں جو کتابوں کی ترتیب ہے دونوں ایسی نہیں ہے کہ جو پہلے لکھی وہ پہلے نمبر پہ جو آخر میں لکھی وہ آخری نمبر پہ لکھے جانے کی ترتیب کے مطابق نہیں ہے پھر کیسے ہے یہ ترتیب ان کے اندر موجود کلام کی نویت کے مطابق ہے وہ کیسا کلام ہے اس میں وہ لکھی کس طرح سے گئی ہے لٹری یونرے یا اس کی نیچر یا اس کی عدمی سنف اور عدمی نویت کیا ہے اس کے مطن کی جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں وہ کس نویت کا ہے کس قسم کی باتیں ہیں اس میں اس طرح سے اسے ترتیب دیا گیا ہے اور اسے تقسیم کیا گیا ہے جو ایک جیسی کتابیں ہیں جن میں ایک جیسا مواد ہے ایک جیسے لہجے میں لکھی گئی ایک جیسے انداز میں لکھی گئی وہ ایک جگہ رکھی اکٹھی جو دوسرے انداز لہجے نویت نیچر کی ہیں ان کو ایک جگہ لکھ دیا دیکھیں گے ہم آگے تنخ یا تنک یہ نام کہاں سے نکلا تیسے توریت نون سے نبی یا جمع میں نوییم نبی زیادہ نبی اور قعف سے کتب کتوویم عبرانی میں تورہ نوییم اور کتوویم تینوں لفظوں کا پہلا پہلا حرف اٹھایا اور بنا دیا تنخ نیشنل ڈیٹا بیس اور ریجسٹریشن آثورٹی کتنا لمبا نام ہے مختصر بتاؤں نادرہ وارٹر اور پاور ڈیولپمنٹ آثورٹی واپڈا الیکٹرسٹی اور وارٹر آثورٹی ایوہ ایک ایک پہلا پہلا حرف اٹھایا توریت کا نوییم نبیوں کی کتابوں کا اور کتب کتوویم کتب کا نویشتوں کا تو اس کو ملاک تنخ تے نون اور کاف تنخ بنا دیا کہ یہ تین حصوں میں ہے یہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کتابوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا یہ ترتیب سے ہیں جس طرح وہاں ترتیب ہے میں اسی ترتیب سے میں نے لکھے ہوئے ہیں پہلا حصہ توریت جس میں پہلی پانچ کتابیں ہیں پیدائش خروج احبار گنتی دوسرا حصہ ہے نبیوں کے صحیفے یشوا قضات سمویل کی اور سلاتین کی کتابیں یہاں ان کو میں نے رنگ بدلا ہے اس لیے یہ یاد دلانے کے لیے کہ عبرانی صحیفوں میں یہ ایک ہی کتاب کے طور پر ہیں سمویل کی ایک ہی کتاب ہے لیکن ہمارے ہاں انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا سلاتین کی وہاں ایک ہی کتاب ہے لیکن ہمارے ہاں سہولت کے لیے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا لیکن یاد رہے کہ دونوں کے مطن میں فرق نہیں ہے ایک حرف ایک لفظ کا فرق نہیں ہے دونوں ملا کے ایک کتاب ہے اور ہم نے اس کے ایک کتاب کو دو حصوں میں آسانی کے لیے کیا ہوا ہے اور یہ سایہ یرمیہ حزکیل پکوک سفنیا حج ذکریہ اور ملاکی یہ بارہ ہیں یہ بارہ ہمارے پاس کتابیں ہیں لیکن ان کے ہاں ان بارہ کو ملا کے ایک ہی بنا دیا گیا ہے ایک ہی کتاب میں یہ بارہ کتابیں انہوں نے اکٹھی کر دی ہوئی ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ بارہ کتابیں ہیں ان کے ہاں یہ بارہ کے بارہ کا پورا مٹیریل مطن اکٹھا کر کے ایک بنا دیا گیا ہے کسی ایک لفظ حرف شوشے نکتے کا فرق نہیں ہے تیسرا حصہ ہے قیتبیم یعنی قتب کا نوشتے بھی نے کہا جا سکتا ہے یہ وہاں ایک کتاب ہیں ہمارے ہاں دو کتابیں ہیں ان کے ہاں ایک کتاب ہے دونوں کو اکٹھا کر کے جیسے پہلے اور دوسرے سمویل کو اکٹھا کیا اور وہاں ایک ہے سلطین پہلے اور دوسری کتاب وہاں پہ ایک ہے ہمارے پاس دو ہیں ازرا اور نہمیہ ہمارے پاس دو کتابیں ہیں لیکن وہاں ہی کتھی ہو کے ایک ہیں اور تواریخ ہمارے پاس دو حصوں میں ہے لیکن وہاں پر ایک ہی کتاب ہے یعنی دونوں کا مواد دونوں میں لکھا ہوا جو پیغام ہے باتیں ہیں جملے الفاظ اور حرف ہو بہو ایک ہیں تو اس طرح سے ان تین حصوں میں یہودی اپنی تنخ کو ترتیب بھی دیتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں اب یہ نہ تو ایسی ترتیب ہے کہ جیسے کلام لکھا گیا ویسے ہی وہ ترتیب دی نہیں انہوں نے جو ایک نویت کی ایک طرز کی ایک طرح کی لکھی ہوئی کتابیں انہیں اکٹھا کر دیا جو نبیوں کی ہیں وہ نبیوں میں شامل کر دی جو شاعری کی ہیں نظم ہے پویٹری ہے انہیں اکٹھا کر دیا اور ان کا ایک اپنا طریقہ ہے ان کتابوں کو اورگنائز کرنے کا ترتیب دینے کا اور انہیں گروپس میں اب دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو پرانا اہدنامہ ہے اس میں کیا ترتیب ہے اور اس میں کتنے حصوں میں اسے بانٹا گیا ہے مسیحی پرانے اہدنامے میں شامل کتابوں کی ترتیب و تقسیم عبرانی صحائف کے یونانی ترجمہ جسے سیپٹو آجنٹ یا ہفتادی ترجمہ کہتے ہیں اس کے مطابق ہے یہودیوں نے جو عبرانی میں ترتیب رکھی ہے مسیحیوں نے اسے فالو نہیں کیا مسیحی پرانے اہدنامے میں یہودیوں والی ترتیب نہیں ہے ہماری ترتیب فرق ہے دنیا میں پہلی بار اگر کوئی کتاب ترجمہ ہوئی تھی تو وہ بائبل مقدس کا پرانا اہدنامہ ہے یہودی صحائف دنیا میں پہلی کتاب ہے جو کسی اور زبان میں ترجمہ ہوئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور پہلی کتاب بھی بائبل ہے جو دنیا میں مشین پہ چھاپی گئی تھی اس کے لئے پرنٹنگ ہوتی ہے یہ پریس ہی بنا تھا بائبل کے لئے اور ترجمہ کا کام ایک زبان سے عبرانی سے یونانی میں ترجمہ کیا گیا مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے سے تین صدیاں پہلے یہودی علماء نے یہ کام کیا تھا ستر لوگ تھے ستر عالم تھے جنہوں نے یہ کام کیا اور پورے پرانے اہدنامے کو انہوں نے جسے ہم پرانا کہتے ہیں وہ اسے اپنے عبرانی صحیفے یا تنخ کہتے ہیں اسے انہوں نے پورا ترجمہ کیا یونانی زبان میں ستر لوگوں نے کیا اسی صرف ہفتادی یا سیپٹو آجنٹ دا بک آف سیونٹی ستر لوگوں کی کتاب اسے نام دے دیا گیا کہ یہ ستر لوگوں نے ترجمہ کیا انہی کے نام پہ اس کو رکھتو سیپٹو آجنٹ ستر لوگوں کی کتاب تو وہ یونانی میں انہوں نے ایک ترتیب الگ بنائی وہی ترتیب ہمارے پاس ہے ہمارے پاس عبرانی ترتیب نہیں ہے عبرانی کا ترجمہ جب یونانی میں ہوا تو اس ترتیب کو ہم نے فالو کیا ہے اور اس میں مسیح پرانے اہدنامے میں شامل کتابوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے توریت یا شریعت تاریخ یا تاریخی کتابیں شائری یا منظوم کتابیں نبوت یا نبوتی کتابیں یہ چار حصے ہیں جن میں تقسیم کیا گیا ہے ترتیب ہمارے پاس بائبل میں لکھی ہوئی ہے کہ پیدائش سے شروع کر کے ہم ملاقی تک جاتے ہیں اور اسی ترتیب میں ان کو رکھا گیا پہلا حصہ شریعت کا دوسرا تاریخ کا تیسرا شائری کا اور چوتھا نبوت کا ترتیب انہوں نے اپنی الگ بنا لی توریت میں پانچ کتابیں پیدائش سے لے کے استثناء تک تاریخ یا تواریخی کتابوں میں یشوہ سے شروع کر کے آستر تک یشوہ کزات روت سمول کی دونوں کتابیں سلاتین کی دونوں کتابیں تواریخ کی دونوں کتابیں ایزرہ نہمیہ اور آستر یہ دوسرا حصہ تاریخ ہے اور تیسرا حصہ ہے شائری یا منظوم کتابیں جن میں شیر ہیں جہاں گاتے ہیں زبور ایوب کی کتاب بھی شائری ہے زبور بھی شائری ہے امثال بھی شائری ہے وائرز کی کتاب بھی شائری ہے اور غزل الغزلات بھی شائری ہے یہ شائری میں ہے سارا کلام اب سوچیں گے کہ خدا شائری بھی کرتا کروائی نا اس نے اس کے پاک روح نے انسانوں سے شائری کروائی اسی لیے کتاب کا حصہ ہے نا تو وہ کتابیں ہی الگ کر دیئے شائری والی کتابیں ان کو ایک جگہ کر دو یہ تاریخ کی کتابیں ہیں ہسٹری ہیں انہیں ایک جگہ لکھ دو ایک جگہ ہی کٹھا کر دو انہیں اور پھر اس کے بعد نبوتیں ہیں جو نبیوں کی کتابیں جو نبیوں کے نام سے ہیں جس میں کلام ہیں نبوت کا پرافیسیز ہیں انبیاء اکبر میجر پرافیس اب یہ اپنے اہدے میں بڑے نبی نہیں لیکن ان کی کتابیں لمبی ہیں بہت لمبی لمبی کتابیں ہیں اس لیے انہیں بڑے نبی اکبر نبی میجر پرافیس کہا گیا ہے اور دوسرے جو بارہ وہاں پہ ایک ہی کتاب میں شامل ہیں ہمارے ہاں وہ الگ الگ بنا دی گئی ہیں بارہ کتابیں تو انہیں چھوٹے نبی انبیاء اصغر یا مائنر پرافیس کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کا اہدہ چھوٹا تھا نہیں ان کی کتاب چھوٹی چھوٹی ہے اس لیے ان کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں بڑی کتابوں مالے بڑے نبی چھوٹی کتابوں مالے چھوٹا نبی یہ صرف نشانی کے لیے ہے اور نیا اہد نامہ اس میں ستائیس کتابیں ہیں اسے بھی چار حصوں میں بانٹا گیا جیسے پرانے کو چار حصوں میں بانٹا اسے بھی چار حصوں میں بانٹ دیا انجیلی بیانات ہیں گاسپلز ہیں تاریخ ہے ہسٹری خط ہیں اور پھر مقاشوہ یا نبوت ہے پروفیسی یا ریولیشن ہے انجیلی بیانات میں چار ہیں متی مرکس لوکا اور یوہنہ متی سوٹ کرتا ہے جب شروع ہوتا ہے نیا اہد نامہ تو نصب نامے سے شروع ہوتا ہے پتا چل جائے کہ ایک حقیقی شخصیت کی بات ہونے جاری ہے جو تاریخ میں تھا جو کہتے ہیں نا اس کا تاریخ میں ذکر نہیں ملتا کم علم ہے جاہل ہیں انہیں زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے وہ خود اپنی سیلری لیتے وقت یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس کا دو ہزار بائیس سال ہے یہ اور کہہ دیتے ہیں اس کا تاریخ میں ذکر نہیں اگر اپنا شناختی کارڈ ہی دیکھ لیں تو پتا چلے گا کہ اس کے کون سے میں سال کے کس مہینے کے کس تاریخ کو پیدا ہوا تھا ہر ایک ڈاکیومنٹ پہ جو سال لکھا جاتا ہے وہ ہے خداوند کا سال بی سی کا مطلب ہے بی فور کرائسٹ اور اے ڈی کا مطلب ہے اینو ڈومینی خداوند کا سال ہر کوئی مانتا ہے دو ہزار بائیس اے ڈی لکھا جاتا ہے تو مان رہا ہوتا ہے یہ خداوند کا سال ہے اسے اس دنیا میں آئے دو ہزار بائیس برس ہو چکے ہیں نہ مانو تمہارا ایک ڈاکیومنٹ بتاتا ہے جب سال بولتے ہو نا تو اقرار کرتے ہو کہ اسے آئے ہوئے دو ہزار بائیس سال ہوگئے ہیں مطی مرکس لوکا یوہنہ اور اس کے بعد تاریخ ہے ایک ہی کتاب ہے اس میں رسولوں کے آمال تاریخ ہے ہسٹری ہے کیسے کلیسیا بنی کیا ان پر گزری کس طرح سے وہ پھیلے اور پھر خط ہیں اس میں دو حصوں میں بانٹا گیا پولوس کے خط ہیں رومیوں سے لے کے عبرانیوں یا فلمون تک کئی لوگ مانتے ہیں کہ عبرانیوں بھی اس کا ہے اب ان کی ترتیب ذرا دیکھئے رومیوں سے ترتیب ہے ان کے سائز کے حساب سے پھر تموتھیس کے پہلے خط سے لے کے فلمون تک پھر ترتیب ہے سائز کے ساتھ پہلا تموتھیس کا بڑا خط ہے اور فلمون کا سب سے چھوٹا ہے یہ شخص کے نام ہے تموتھیس آدمی کے نام ہے تیتوس آدمی کے نام ہے فلمون آدمی کے نام ہے اس لیے ان کا الگ شمار کیا گیا اور عبرانیوں یہ عام خط ہے یہ کسی نہ ایک کلیسیا کے نام ہے اور نہ یہ کسی ایک شخص کے نام ہے یہ قوم کے نام ہے اس لیے اس کو الگ رکھا جاتا ہے جو پولوس کا مانتے ہیں وہ اسے مان لیں اس کے خطوں میں اور اگر نہیں مانتے تو خطوط کا ایک اور حصہ ہے جنہیں عام خط کہتے ہیں جو کسی ایک جگہ کی کلیسیا کو یا کسی ایک بندے کو نہیں لکھے گئے وہ عام خط ہیں عبرانیوں اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اگر آپ اسے پولوس کا نہیں بھی مانتے تو یہ سب سے پہلے آ جاتا ہے پھر یاکوب پھر پترس کے دونوں اور پھر یوہنہ کا پہلا دوسرا اور تیسرا اور یہودہ ان میں بھی ترتیب وہی رکھی گئی ہے کہ جو بڑا ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے چھوٹا بعد میں اب کہیں گے یوہنہ کے دو چھوٹے چھوٹے خط ہیں وہ تو یہودہ سے چھوٹے ہیں یہ بیچ میں کہاں سے آگئے یہاں پھر وہی قانون لاغو کیا کہ پہلا یوہنہ یہودہ سے بڑا ہے اسے پہلے رکھا گیا دوسرے دو خط بے شک چھوٹے ہیں لے گئے وہ آئیں گے پہلا دوسرا تیسرا ایک ساتھ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ ترتیب یہاں بریک کی گئی اور پھر یہودہ کا خط سب سے چھوٹا ہے اور پھر چوتھا جو حصہ ہے کتابوں کا نبوت یا مقاشوہ ہے The Revelation of John یوہنہ آرف کا مقاشوہ سو اب ذہن میں رہے کہ ہمارے پاس پرانے اہدرامے میں جو ترتیب ہے وہ کتابوں کی نویت کے حساب سے اکٹھی ہے شریعت ہے تاریخ ہے شائری ہے اور پھر نبوت ہے اور نئے اہدرامے میں ہمارے پاس ترتیب ہے پہلے انجیلی بیانات ہیں پھر تاریخ ہیں پھر خطوط ہیں جن میں پہلے پولوس کی اور پھر عام خطوط ہیں اور پھر مقاشوہ ہیں اب کیسی شاندار بات ہے پیدائش میں دنیا کی تخلیق کا بیان ہے اور مقاشوہ میں ایک نئی دنیا کے بننے کا بیان ہے جو کام پیدائش سے شروع ہوا اور بیج میں بگڑ گیا وہ مقاشوہ میں ٹھیک کر کے نئے سرے سے شروع کیا جاتا ہے دو جگہوں پہ دنیا بھر میں دو جگہوں پہ ایک آئیڈیل ورلڈ ایک مثالی دنیا نظر آتی ہے مثالی زندگی کہاں پیدائش کے پہلے دو چپٹرز میں پہلے دو باب جہاں خوبصورت ترین حالات ہیں انسانی زندگی کے اور کائنات کی زندگی کے ابھی دنیا بنی ہے اور گناہ داخل نہیں ہوا اور مقاشوہ کے دو آخری باب جب سب کچھ درست کر دیا برے نے اور پھر ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین بنا دی سب کچھ نیا بنا دیا پہلے دو باب اور آخری دو باب کتاب کے ترتیب کیسی شاندار ہے آسمان سے بھلے یہ ترتیب نہیں اتاری گئی انسانوں نے اس کو ترتیب میں رکھا اس طرح سے لیکن انسانی عمل میں بھی خدا کا روح ایسے کام کرتا رہا کیونکہ لکھوانے والا تو وہ ہے نا پیدائش میں خوبصورت ترین زندگی کا آغاز اور مقاشوہ میں پھر سے ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز کس کے وسیلے؟ خداون یسو مسیح کے وسیلے پرانے اہدنامے میں نیا اہدنامہ چھپا ہوا ہے پوشیدہ ہے یہ مقدس آغستین نے کہا ہے پرانے اہدنامے میں نیا اہدنامہ چھپا ہوا ہے نظر نہیں آتا چھپا ہوا ہے اور نئے اہدنامے میں پرانا اہدنامہ ظاہر ہوا ہے وہ اس پر سے پردے اٹھا دیئے گئے ہیں حقیقتیں بیان ہو گئی ہیں کئی لوگ پرانے اہدنامے کو اہمیت نہیں دیتے کہ اب ہم فضل کے دور میں ہیں نیا ہی پڑھا کرو خدا کا ایک خادم گزرا ہے ابھی سترمی صدی میں اس نے کہا دو اہدنامے دو ہونٹ ہیں جن کے ذریعے خدا نے ہم سے کلام کیا ہے اگر کسی ایک اہدنامے کو منتخب کر لو کہ صرف اسی کو استعمال کرنا ہے تو پھر آپ کو خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ خرانے اہدنامے میں نیا اہدنامہ چھپا کے رکھا گیا اور جب نیا اہدنامہ لکھا گیا تو پچھلے کے سارے بھید ایان کر دیئے گئے تاکہ انسان سمجھ سکے خدا کے دو ہونٹوں کی طرح ہیں جن سے وہ بولتا رہا اور کلام ہم تک پہنچتا رہا